بات اس خبر کی جو اس وقت سب سے بڑی ہے مہتپون ہے دوڑا سے خبر آ رہی ہے جیاں وہاں پر انکاؤنٹر چل رہا ہے دوڑا میں سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مڈویر جاری ہے مڈویر میں آفسر سمیت چار جوان شہید ہوئے ہیں دوڑا کے دیسہ علاقے میں دیر رات سے یہ انکاؤنٹر جاری ہے دوڑا کے جنگلوں میں یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے سرچ آپریشن کے دوران آتنکیوں نے بھی فائرنگ کی آتنکیوں کی فائرنگ میں سینا کے جوان دھائل ہوئے انکاؤنٹر کے بیچ ہائیویر پائر سرکشہ کھڑی کر دی گئی ہے سینا نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دی سرکشہ بلوں کو بیتی رات نو بچے جانکاری ملی کہ دوڑا کے گھنے جنگلوں میں آتنکی چھپے ہیں سینا اور جمب کشمیر پولیس نے جوانٹ آپریشن شروع کیا جب آتنکیوں کی اور سے فائرنگ شروع ہوئی تو آنن فانن میں اترک بل نے دوڑا کے لیے کچھ کیا اس کے بعد سرچ آپریشن بھی شروع کیا گیا رات بھر آتنکی رکھ رکھ کر فائرنگ کر رہے ہیں اور جوان مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں آتنکیوں کی فائرنگ میں سینا کے جوانوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے جنگل میں دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے پچھلے کچھ دنوں کی آتنکی گھٹناوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گھاٹی میں آتنک کے خلاف کڑی کروائی ہونے کی وجہ سے آتنکی اب شرینا کا چھوڑ جمہو علاقے میں شفٹ ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں راجوری پونچ دوڑا اور کرشت وارڈ میں آتنکی ایکٹیف ہوئے ہیں جانکر کے مطابق صرف جمہو ریجن میں ساتھ آتنکی گروپ سکری ہیں جبکہ پونچ راجوری میں 35 سے 40 پاکستانی آتنکوادی بڑی ساجش کی فیراک میں ہے لیکن سرکشا بلوں کی مستعدی کی وجہ سے آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں جب مکشمیر کے دی جی پی کا آتنکواد کو لے کر ایک بڑا بیان ہے دی جی پی نے گھاتی میں آتنکواد کے لیے راجنیتی کو زمیدار بتایا ہے دی جی پی سوائم نے کہا ہے کہ ایک سپریہ دلوں کی سربرسنی میں تیرر نیٹورک بڑھا ہے دی جی پی نے جماعت کے تیرر نیٹورک و سنرکشن کا بھی ذکر کیا تیرر فانانسنگ کے زمداروں کا ساتھ ملا ہوں موسیقی موسیقی اور مہراش کے کولاپور میں آتی کرمان ہٹانے کے دوران ہوئی ہنسا کے بعد پولیس ایکشن میں آگئی ہے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد پرشاہ سن سوالوں کے گھیرے میں پولیس نے بھیڑ اکٹھا کرنے اور ہنسا پھیلانے کے آروپ میں پورو سانسط شمبھاجی راجے پر بھی ایف آئی ہاتھ درس کی ہے اے ایس پی نے بتائے کہ کن دھاروں پر کیس درس کیا گیا ہے شمبھاجی راجے پر آروپے کی ان کی اگوائی میں کئی سانگٹھن سے جڑے سینگڑوں لوگوں کے ساتھ وشالگڑ کے لیے کے آس پاس ہوئے آتی کرمن کا ویروت کرنے پہنچے تھے اس کے بعد وہاں ہنسا شروع ہوئی تھی اب شمبھاجی سانگٹھن کے لوگوں کا بچاپ کر رہے ہیں اور دعوی کر رہے ہیں کہ یہ ماملہ تو سمدھائوں کا نہیں ہے جو آتی کرمن وہاں ہے وہ دونوں سماج کا ہے دونوں دھرما کا ہے وشالگڑ کے لیے کے آس پاس پہلے دن کی کاربائی میں ستر آتی کرمن ہٹایا جا چکے ہیں آج بھی یہاں عوید نرمان ہٹانے کا کام ہوگا اے آئی ایم ایم نے پرشاسن پر خاص سانگٹھن کے لوگوں کو چھوڑ دینے اور بی جے پی پر سیاست کرنے کا آروپ لگایا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے مہاراشتہ کے اندر چناؤں کی تیاری پوری طرح سے شروع کر دی کل ہوئی ہنسا کے بعد وشالگڑ سے گزاپور تک دھارا 144 لگا دی گئی ہے اور حالہ سے نپٹنے کے لیے الگ لگ ویبا کے پانچ سو ادھیکاری اور کرمچاری تینات ہیں گروگرام کی ایک نامی اسپطال میں ویدیشی مہلا کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے اس واردات کے بعد آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے گروگرام کے ایک نامچین اسپطال میں ویدیشی مہلا کے ساتھ ہاؤسپٹل کے اٹینڈنٹ دوارہ ریپ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے دراصل گروگرام کے انٹی میس ہاؤسپٹل میں بھرتی ویدیشی مہلا کا آروپ ہے کہ اٹینڈنٹ کے دوارہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا جب مہلا نے اس کی جانکاری پریجنوں کو دی اس کے بعد گروگرام کے سیکٹر پچاس کھانے میں آروپی کے خلاف مقدمہ درج کیا اور پولیس نے آروپی تھاکر کو گرفتار کیا ہے دراصل ماملہ آج دے شام کا ہے اور بیدیشی مہلا کا آروپ ہے کہ جب وہ ہاؤسپٹل میں بھرتی تھی تو دوائی اور انجیکشن کے پرواب میں جب وہ انکونسس تھی تب ہاؤسپٹل کے اٹینڈنٹ دوارہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا جس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تب اس نے اپنے پریجنوں کو اس کی جانکاری دی جس کے بعد پریجنوں دوارہ آٹی میس کے ہاؤسپٹل کے پربندوں کو اس کی جانکاری دی اور اس پر جانچ کرائے گئی تو ماملہ سچ نکلا اور نویڈا میں سائیبر فرود کا ایک ماملہ سامنے ہے جہاں سائیبر تھگوں نے بینک کی ویب سائٹ ہیک کر کے کروڑوں روپے اڑا لیا ہیکرز نے نویڈے ستیت نینیتھال بینک کے آٹی جیس چینل کو ہیک کر سولہ درشملہ پانچ کروڑوں روپے اڑا لیے ہیکرز نے بینک کے سرور میں گھس پیٹ کر ہیکنگ کی سرور ہیک کر مینجر کے لگ ان پاسورٹ کو ہیک کر سولہ درشملہ پانچ کروڑ روپے کو نویڈا سی ارگ لگ خاتے میں ٹرانسفر کر لیا سولہ درشملہ پانچ کروڑ گئے بھونے کے بعد بینک کی طرف سے اب سائیبر کریم تھانے میں ایف آئر کی گئی ہے یوپی کے بریلی سے بھی ایک خبر ہے جہاں بولانا توکی رضا نے دھرم پریورتن کو لے کر ایک نیا دعوہ کیا ہے جس سے ہنگام مچنے کے پورے آثار یہ رپورٹ دے اپنے ویوادید بیانوں سے سرکھیوں میں رہنے والے اتحاد اے ملت کانسل کے پرموک توکی رضا اب ساموئی دھرم پریورتن کارانی کی تیاری کر رہے ہیں توکی رضا نے اعلان کیا ہے کہ 21 جولائی کو 23 لوگوں کا دھرم پریورتن ہوگا بریلی کے خلیل ہائر سیکنڈری سکول میں ہوگا کائرکرم سیٹی مجسٹریٹ سے مانگی اجازت 11 جولائی کو بھیجا گیا مجسٹریٹ کو پتر توکی رضا نے بتایا کہ جن 23 لوگوں کو کلمہ پڑھا جائے گا ان میں سے پانچ جوڑوں کا نکھا بھی کرا جائے گا توکی نے کہا کہ کانونی طریقے سے ہونے والے کارکرم سے پریشوسن کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے پاس اس وقت 23 اپنکیشنز ہیں ان میں 8 لڑکے ہیں جو اسلام کو بل کرنا چاہیے ہیں اور 15 لڑکیا ہیں اور انہوں نے اپنے رشتے پہلے سے تائے کیے ہوئے ہیں تمام کے تمام بالغ ہیں توکیر کے اعلان پر شریف شیڑی سائنس سرو دیو مندر کے مہند نے اعتراض جتایا اور کہا کہ وہ سمات کی شانتی بھنگ کرنے کی سارش کر رہی ہیں ایک بھیکٹی بھی سے دوارا اس طرح کی چیتابنی دینا کہ ہم تیس جوڑوں کو بیبھا کر آگے ان کا دھنپر برسن کر آئیں گے یہ تو خلی جاستی ہے میں ماننی مکھ بلتی یوگی عادت ناجی سے آگرے کروں گا ایسے بھیکٹی کے خلاف کانونی کارمائی کی جانی چاہیے وہیں مدی پردیش کے گناہ سے بیجے پی ویدھائک پننہ لال شاکے نے عجیب و غریب بیان دیا ہے یونیورسٹی میں ایک کارکرم میں کے دوران بچوں کو پنکچر کی دکان لگانے کی سلاح یہ ہے گناہ سے بیجے پی کے ویدھائک پننہ لال شاکے اور ایک کارکرم میں چھاتروں کو روزگار حاصل کرنے کا گیان دے رہے تھے دراصل ویدھائک جی گناہ پیچی کالج کو پردھان منتری ایکسیلنس آف کالج میں اونین ہونے کے سامحروں میں کارکرم کو سمودید کر رہے تھے منچ پر مکھے اتھیتی کے طور پر ارجا منتری پردیم سنگھ تومر بھی موجود تھے اور اسی دوران ویدھائک جی چھاتروں کو عجیب و غریب شکشہ دیتے رہے ویدھائک جی کی ایس پرمپ شکشہ سے چھاتر اچم بھی تھو گئے تو وہیں موجود شکشک بانگلے جھانکتے دیکھے اور یوپی میں پریاغ راج کے ایک پرائمیری سکول میں سکھشکوں کی بڑی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں سکھشکاؤں نے چار سال کے ماسوم کو سکول میں ہی بند کر دیا بی ایس اے نے آروپی دونوں سکھشکاؤں کو سسپینڈ کر دیا آروپی کی چھٹی کے وقت جلدی بھاگنے کی چکر میں شکشکوں نے اس چار سال کے ماسوم کو سکول میں ہی بند کر دیا سکول میں اکیلے بند ہو جانے کے بعد بچہ ڈر گیا رو رو کر اس کا برا حل ہو گیا تھا کچھ آس پاس کے لڑکوں نے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی تو گام والوں کو اس کی سوچنا دی پھر بیسک شکشہ عدیکاری کی نردیش پر شکشکوں نے سکول کا تعلق کھولا اور پھر ماسوم باہر نکل سکا گھٹنا کو لے کر پریجنوں اور گرامیڑوں میں آکروش ہے گام والوں نے بیسک شکشہ عدیکاری سے لاپروش شکشکوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے مدی پردیش میں دھار کی بھوشالہ میں ہوئے اے س آئی سروے کے دوران سہتیس دیوی دیوتاوں کی مورتیاں ملی اس کے ساتھ ہی سیکڑوں مورتیوں کے عوشیش اور ہندو پرتیق چند ملے بھوشالہ میں ستروی پر تقریباً دو ہزار پنوں کی اے س آئی ریپورٹ پر اب 22 جولائی کو سنوائی ہوگی کوٹ کے آدیش کے بعد بھوشالہ میں 98 دنوں تک اے س آئی نے ستروی کیا جس کا مقصد یہ پتہ لگانا تھا کہ دھار بھوشالہ ماسرسواتی کا مندر ہے یا کمال مولانا مسجد لیکن اے س آئی کی ریپورٹ میں جو کچھ لکھا ہے اسے ہندو پکش اپنی جیت بتا رہا ہے ہمارے پاس اے س آئی کی پوری ریپورٹ ہے اور اس کے آدھار پر یہ جانکاری ہے کہ بھوشالہ میں ہندو مندر اور دیوی دیوتاوں کے پکتہ سبوت ملے ہیں واگ دیوی کی کھنڈت مورتی بھگوان شریف کرشن جٹادھاری بھولینات پوان پتر ہنومان بھگوان شیف کی مورتیاں ملی ہیں ان کے لاغا برمہ گانیش جی ماتا پارواتی اور بھہربنات کی مورتی ملی ہیں سروی ریپورٹ میں ماسرسواتی کی پرتیمہ کا ذکر ہے ان کے لاغا ماں مہشا سور مردنی کا سوارو شنک چکر گدھا کے چن سواستک ترشول کے چتر اور سناتن آکرتیاں والے پتھر ملے ہیں گیارہ مارچ کو ہائی کوٹ کے اندور پیٹ نے بھوش چالا کے پانسو میٹر کے دائرے میں ویگیا نیک سروی کا عادش دیا تھا اور بائیس مارچ سے ستتائیس جن تک سروی کیا گیا سنسٹ کمون سن ستر بائیس جولائی سے شروع ہو رہا ہے جس کو لے کر سرکار نے 21 جولائی کو سرواد علیہ بیٹھک بلائی ہے اس ستر میں موڈی سرکار کے تیسرے کاریکال کا پہلا پون بجٹ پیش کیا جاتا سنسٹ کا آگامی ستر کئی مائنوں میں خاص رہنے والا ہے اس میں لوگوں کی نظر پون بجٹ 2024-25 پر ہے اس کے ذریعے یہ انومن لگایا جا سکتا ہے کہ موڈی سرکار اپنے 3.0 کاریکار میں کن مددوں کو پراتمکتہ دینے والی ہے کیندری ویت منتری نرملا سیتر رمن تیس جولائی کو لوگ سبھا میں بجٹ پیش کریں گی اس سے پہلے فروری میں موڈی سرکار نے انترین بجٹ پیش کیا تھا اور اب جبکہ نئے سرکار بن گئی ہے شیش ویتی ورش کے لیے ایک ویعاپک بجٹ پیش کیا جائے گا سنسٹ کا آگامی ستر 22 جولائی سے شروع ہو رہا ہے جو 12 اگست تک چلے گا کیندری سنسدی کاری منتری نے ایک ایکس پوسٹ میں بتایا کی ماننیہ راشت پتی نے بھارت سرکار کی سیفارش پر بجٹ ستر 2024 کے لیے 22 جولائی 2024 سے 12 اگست 2024 تک سنسد کے دونوں صدنوں کو بلانے کے پرستاو کو منظوری دے دی ہے کیندری بجٹ 2024 25 کو لوگ سبھا میں 23 جولائی 2024 کو پیش کیا جائے گا ستر کی شروع سے پہلے سرکار نے ویپکشی دلوں کے ساتھ عام سہمتی بنانے کے لیے 21 جولائی کو سرب دلی بیٹھک بلائی ہے جو صبح 11 بجے ہوگی اور یوپی میں لوگ سبھا چناؤں میں ملی ہار کے بعد بی جے پی کا اندر اونی کلہ تھمتہ نہیں دیکھ رہا ہے اب مل سی دیویندر پرطاب سنگھ نے سی ایم یوگی کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ پرائیمری ٹیچرز کی ڈیجیٹل یوپی بی جے پی کار سمیتی میں منتھن کے بعد بھی ویروت کے سرب بن نہیں ہوئے اسی کڑی میں نیا نام پارٹی کے ایم ایل سی دیویندر پرطاب سنگھ کا ہے انہوں نے اپنی سرکار پر سوال اٹھائے ہیں پردیش کی جنتہ سرکار سے کیوں نہ راج ہوگی وہ سب کچھ موڈی اور یوگی سرکار نے دیا جو جنتہ کو چاہیے دیویندر پرطاب سنگھ نے سی ایم یوگی کو لکھے اپنے پتر میں کئی مددوں کا ذکر کیا ایک فیصلہ لیا افسروں نے کہ ان کی ڈیجیٹل اٹینڈینس ہوگی ہم سرکار کے موک ستیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ نیم کیا کسی اور بیواغ میں لگو ہوا ہے اور یوپی میں بار اور بارش سے حالات بہت خراب ہے اور اس بیچ یوپی کے مکھے منتری یوگی آدھتنا نے بار کے حالات کی سمکشہ کی اور ساتھ بار سے پٹنے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اتر پردیش کے سیم یوگی آدھتنا دیر رات تک سوبر میں بار کی ستیتھی پر میٹنگ کرتے رہے اور پرباویت علاقوں میں چوبیس گھنٹے رہت پہنچانے کا نردیش دیا اتر پردیش کے ساتھ تانوے گاؤں کا شہروں کا سم پر ٹوٹ چکا ہے چال لاکھ سے زیادہ لوگ پرباویت ہیں اور بار کی جد میں یوپی کے ستر زیل آ چکے ہیں لکھیم پور بلرام پور کشین شانج پور بلیا سدارت نگر بارب بانکی سیتا پور پیلی بیت گورک پور بریلی آیود دیا بہرائی بہرائیو فروخ آباد دیوریہ اور انناف شامل ہیں یوپی کے گورک پور میں رابطی نادی خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے جس کا 47 گاؤ میں اثر دیکھ رہا ہے لوگ پانی میں تیر گھر جا رہے ہیں یہاں آبدہ مطروں کو کھانا باٹنے کے کام میں لگائے گیا ہے ریزر میں ہمارے پاس تقریبا 1500 ناوی ہیں جو جن پر موجود ہیں تو اگر کھیں بھی ضرورت رہی تو وہاں پر اترک ناو لگائے جائے گا لکھ پور خیری کے اٹریا علاقے میں 50 سے زیادہ گاؤں باٹ کی چپیٹ میں ہے زیلے کی پانس تحصیل باٹ سے پربھاویت ہیں یہاں شاردہ گھاگرہ اور سوہیلی ندی نے جن جیون پربھاویت کیا ہے ویپاکش نے آروپ لگائے کہ سرکار رہت کے نام پر صرف کھانا پورتی کر رہی ہے رابطی ندی کے افان نے صدارت نکر کا بلوک پانی سے پربھاویت ہے حالانکہ کچھ زلوں میں باڑ کا پانی اتر نے بھی لگا ہے رہت کے لیے NDRF SDRF اور UP PAC کے ساتھ وائی سینے کو لگائے گیا ہے اور بیہار سیکھ اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دربھنگا میں مکیش سہنی کے پتا کی ہتیا دربھنگا میں جیتن سہنی کی گھر میں کی گئی ہتیا VIP پارٹی کے پرموک ہے مکیش سہنی جن کے پتا کی ہتیا کر ڈی گئی ہے روپیش ہمارے سیوگی اس وقت جن روپیش کیا جانکاری مل رہی ہے اس ہتیا کو لے کر مکیش سہنی کے پتا جیتن سہنی اور ان کا گھر ہے دربھنگا کے بیرول کے سپول گاؤں میں گھر کے اندر ان کا شعب ملا ہے دھاردار ہتیا سے پر پرہار ہوا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کی ہتیا رات میں ہی کر دی گئی ہے اور بہت اہم ہے کہ پولیس کو ابھی تک سلحال کوئی سراغ نہیں ملا ہے لیکن مکیش سہنی جو کی بیہار سرکار میں ایک نمتری بھی رہے ہیں بی آئی پاٹی کے عدیر شمی ہیں اور دربھنگا میں اپنے گاؤں میں سوتے وقت دھاردار ہتھیار سے مار کر ان کی ہتیا کر دیا جانا یہ بلکل ایک طرح سے پولیس اور پرساسن پہ بڑا سوالی نشان کھڑا کرتا ہے کی چیز طرح سے کیا چودی چکرم میں ہوا ہے اور ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے پولیس کے ہاتھ بلکل کھالی ہیں لیکن مکیش سہنی کے پیتا کو کسی طریقے کا تھا اچانک سے ایسے ان کی ہتیا ہو جانا مکیش سہنی کے پیتا کے اوپر کوئی تھریٹ یا کوئی بڑی دشمنی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ پیتا جی کسان ہیں اور سامنے ہی رہ کر کھتی کسانی کرتے ہیں بلکی ان کے بیٹے کو لے کر کے کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن پولیس نے بتایا یا پھر آس پاس کے لوگوں نے ابھی تک کوئی بڑا سیٹ ان کے اوپر کسی بات کو لے کر رہی ہے حال سلحال میں کوئی بڑی دشمنی کوئی زمین بی بی باد یا اس ایک بڑے نیتا بی سرکار میں منتری رہ چکے ہیں اور ان کے پتا کی ہتھی ہو جانا اپنے بڑی بات ہے ایسے میں تمام جو انگلز ہیں کیا کوئی رشمنی چوزہ سے ہتھی ہوئی ہے یا اس کے پہلے درونگا میں دو ہتھی ہوئی ہیں پڑھا گین کے دورہ کی رات میں دوران وہ گھر میں گھستے ہیں تو پھر روپیش بہت بڑی گھٹنا ہے موکیش سینی جن کی تصویر آپ کو دکھا رہے ان کے پتا کی داردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی گئی ہے روپیش آپ اس شکریہ پوری جانکاری دینے لئے آگے بڑھتے وقت چلا ہے لوکل تو گلوبل ٹرپ ہنڈرڈ کا جمہو کے ڈوڈا میں بڑا آتنکی حملہ سینہ کی آپ سر سمیت چار جوان شہید آتنکیوں سے موٹی جار جمہو کشمیر کے ڈی پی نے گھاٹی بڑجٹ سے پہلے کیندر سرکار نے بلائی سرود آلی بیٹھا کہ کس جولائی کو سبح 11 بجے ہوگی بیٹھا تیز جولائی کو بجٹ پیش کریں گی آج ہریانہ کے مہندرگ جائیں گے گریمتری آمیش شاہ پچھڑا برگ سممان سمیلن کو سمبودھ کریں ڈلی میں 18 جولائی کو نارکو کارڈینیش سینٹر کی ساتھ بیٹھا گریمتری آمیش نارکوٹکس ہیلپ لائن کی شروع بجٹ سے پہلے ہی مارشل کے سمم سکھو آج پیم موڈی سے ملیں گے سکھو نے کہا ہمیں کیندر بجٹ سے کافی امید ہے اپ چناؤ کے رتیجے پر سکھو نے کہا نو لوگوں نے سرکار گرانے کی ساجش رجی جنت نے سبق سکھایا سواتی مالیوال کے ساتھ بد سلوکی ماملے میں ویبھاب کمار کے آج داخل ہو سکتے ہیں چار شیٹ پولیس نے سی ام آواز کی سٹاف کو بنا ہے گوا وی بی پیٹ پرشیوں کے سو پیزدی ملان کو لے کر دائر یار چکا پر سپریم کو آج سنوائی کرے گا آواز دھرمان ترڑ کو لے کار دائر کئی یار چکا پر سپریم کو سنوائی ہو پرشیم بنگال کے سکھ بھرتی خوٹ ماملے پر سپریم کو آج ہوگی سنوائی آئی پیس راجیب کمار پھر بنے پرشیم بنگال کے دی جی پی لوگ سبا چناؤ کے دوران الیکشن کمیشن کے آدیش پر ہٹائے گئے ہریانہ کی سیم نائیب سنگ سینی نے یو پی سی پاس عبیقی ملاقات کی گیتہ بھیج کر سم مانک کیا مولانا توکی رضا نے کیا محرم کو لے کر یوگی سرکار کے آدیش پر بھڑھ کے سپ سانسر زیاور رحمان برک کہا مسلمانوں کے تیوہار میں ڈالی جاری آرچ مسلم محلاؤں کے گزارہ بھتہ کے فیصلے پر مولانا نے جتا ہے ویروت کہا فیصلہ مسلم محلاؤں کے حط میں نہیں سپریم کوٹ کے فیصلے کے سمرتھن میں آگے آئی برے لی مسلم محلائے کا پرسنل لاؤ بورٹ محلاؤں کا بھی رکھے دھیان میرٹ کی مسلم محلاؤں نے سپریم کوٹ کے فیصلے کا سمرتھن کیا تلاق کے بعد بھٹا دینے کی مانگ دیجٹل حاضری کے ویروت میں سہارن پور میں سکشکو نے دکھائی ایک جوٹ سرکار سے فیصلہ واپس لینے کی مانگ سیتا پور میں بھی آن لائن حاضری کے ویروت میں سکشکو نے بی ایک ایک مرات مرات ختم کروانے کے لیے شرط پوار سبیلے شگن بھجبل بھوار کے گھر پر دو گھر تک رہے بھجبل شگن بھجبل نے شرط پوار سیارکشن بھوار پر دخل کی مانگ بھوار نے بھجبل کو سیم سے بات کرنے کاش بھجبل نیتا پکش ویجے بڑی نے کہا آرکشن پر بھجبل نے پہلے بیان بازی کی اب بیوات ان سے نہیں سمبھل گئی ممی بی جی پی ادرکش آرشی شہل لار نے کیا بھجبل کا بچاؤ کہا آرکشن کے مدر پر سیڈیور لیجر کی رائے لینے گئے تھے بھجبل مدر پر سیار بھجبل مدر پر بیان شہل بھجبل شہل مدر پر سیاس شروع ای 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 سکت کاروائی کی بھجبل اترکان میں 9 نومبر سے پہلے لاغو ہوگا یو جی جی پی 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 سبیتی کی پی سی سی ای دھامی نے کیا بیہار سرکار کو سپریم کوٹ سنجھو سنجھو شدن کا پرستا خارج دوسری ای ای شہر شراب کے نشے میں چھ سنگ کاریالے میں توڑ پور کرنے کاری دلی میں شروع محل بسوں کا ٹرائل جل ساڑ پر دھو یہ دو سو دو ہزار اسی محلہ بس ممبئی ایکسپریس سوے کے پاس بڑا حادثہ ٹریکٹر سے ٹکر کے بعد کھائی میں گری بس چار لوگوں کی موت گئی تھا یوپی میں سترہ زلے بارکی چپیٹ میں ایک ہزار سے ادھیک گاؤں کے چار لاکھ سے ادھیک لوگ پر بھاگے گورکپر میں خطرے کے نشان کے پار رابطی کا جلس تر سیتالیس گاؤں بارکی چپیٹ میں بھاری بارش کے بعد صورت کے عمر پارا تعلقہ میں آئی بار موہن ندی میں اوپان سے نیچلے علاقوں کا سمپٹ ٹوٹا بارش کے بعد صورت کے عمر پاراک میں ویرہ ندی میں آیا توفان اوپان پل پانی میں ڈوڑنے سے گاؤں کا سمپٹ ٹوٹا گجرات کے نررہزیلے میں بھاری بارش کے بعد بارکا کہہ نندو تعلقہ کے گاؤں میں کمر تک پانی بھڑا رتنگریب میں بھاری بارش کا ریڈلر جاری رائیگرڈ سندو درگ پونے ستارہ سمیت دس ممبئی کو بھی ابھی بارش سے نہیں ملے کی رہت ممبئی ٹھانے پالگھر اور دھولے کے لیے یلو الڑ جاری مہاراش کی رتنگریب میں لگتار بارش سے لینڈ سلائیڈ ڈاپولی کے ساکھ لولی علاقے میں ایک ہز کا بٹی کا پاہا ہے ناسک مبھاری بارش کے بعد انجنری قلعے میں فازے دو سو پرٹکوں کو بچایا کلو زلے میں دو مہینے کے لیے ریور رافٹنگ ریور کروسنگ پارا گلائٹنگ پر روک لیں اسے میں بارش رکھنے سے گھٹا ندیوں کا جلستر حالات میں ستھا بیہار کے بیتیا میں گنڈک ندی میں اوپان سے نیچلے علاقوں میں بار بیجی پی ودایق ونہ بیہاری نے جانا بار بیڑتو کام ریپابلکان پارٹی کے راشتپتی پرتیاشی بنے ٹرم سینیٹر جنی ونس کو ٹرمپ نے گھوشت کیا اپرا شرپتی کا امیدبار ریپابلکان روپ راشتپتی پت کی امیدبار جیڈی ونس کو لے کر بائیڈن کی پرتکریہ اوہیو کے سینیٹر کو بتا ٹرمپ کا کلو ٹرمپ پر حملے کو لے کر بائیڈن کا کڑا روک کہا امریکہ میں راج نتک یا کسی بہنسہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی سکت کروائی ٹرمپ پر حملے کی جاج کو لے کر بڑا خلاصہ ریلی شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ہٹایا گیا تھا ٹرمپ پر حملے کی بعد بائیڈن نے روبرٹ کانیڈی جونئر کی سرکشہ بڑھانے کا دیا نردیش امریکہ سرکشہ سچپنے کی پشتی ملوکی نے ریپابلکان کنونشن میں دکھا ٹرمپ پر حملے کا سیاہ سی رنگ پارٹی نے ٹرمپ کو بتایا ناشنل ہی امان کے مسکت میں آدم کی حملہ مزرد میں ہوئی فائرنگ میں چار لوگوں کی موت کئی لوگ کھائے گازہ میں ازرائیل کی تازہ بمباری بے گیارہ فلسطینیوں کی موت نسیرہ تشویر میں مارنے والے زیادہ تر بچے اور مہینہ آئے ازرائیل کے قریرہ تشمونہ میں مسائل اٹیک کے بعد ایک فیکٹری میں لگیا ہزباللہ کے حملے میں بھاری نقصان کا دعوی باکموٹ میں روسی اکرین میں پھر آکرامہ کے جنگ گراد ایمیل آرس سے یکرینی پوڈیشن پر تابر توڑ حملے بھاری نقصان کا دعوی خارکی میں دکھا روسی ایم آئی 35 ایم ہیلکوپٹر کا بارودی ایکشن یکرینی چکانو پر ایئر ٹو سوفیس مسائلوں سے حملہ یکرین کے بعد یورپ کے چھوٹے دیشوں پر نی انترند کے لیے روس کرے گا حملہ خوپیا ریپورٹ کے حوالے سے یوروپیا میڈیا خدامہ دکشن چین ساغر میں پھر بڑھا تراؤ روس اور چین نے شروع کیا جوائنٹ ہو دونوں دیشوں کی نوسے ناؤں کا اکرامک آکشی چین کے جنگ جی پرانت میں بار سے پہرام سلاب میں بے گئے سیکھڑوں وہاں لگاتار بارش سوخ پنتی ندی کا پانی شہروں میں بھوسا دکشن پشمی چین میں یانگسی اور جیالنگ ندیوں نے لیا وناشکاری روپ چونکنگ شہر میں شہلاب سلاب سے دیشن خبائی چین کے وہاں میں بار سے ہاہکار ہوبئی میں سرکو پر دکھا چین میں بار سے تبائی کے بیچ ڈیم سے چھوڑا گیا دس بیلین کیوبک میٹر پانی یہ چانگ کے نشے علاقوں میں بڑھا خطرہ بارگرست چین کے کنگ یوان شہر سے آئی دلچسپ تصویر ندی کا جلستر کم ہونے کے بعد مچھلی پکڑنے کی مچھی ہو دکشن آفریقہ کے کیپ چاؤن میں چوبس گھنٹے کی بارش سے بارجی سے حالات چیری وڈ میں سڑکے بنی دریا رفتار پر لگی بری دکشن آفریقہ کے کیپ چاؤن میں لگا تار بارش سے جنڈی ون بیحال نیو لینڈ سے پھرکر گراؤن میں بھرا گھٹنے تک پان پوروی افغانستان میں بھارے بارش سے اور توفان سے 35 لوگوں کی موت کی خبر نگرہ آفرانت میں کئی لوگ کھائے ہوئے دنیا بر کے کئی دیشوں میں جاری ہے خدرت کا کہل دکشنی پولنڈ کے کلز میں بناشکاری توفان کے ساتھ اولا برشتی بھاری تبائی امران خان کو ملا امریکہ کا ساتھ پی ٹی آئی کو بین کے جانے کی خبر پر امریکہ نے سیو بند کرنے کی چیتاب پاکستان سرکار نے جنتہ پر پوڑا ایک اور مہنگ آئی بم پٹول 9 روپے 99 پیسے ہوا مہنگا نئی قیمت 275 روپے 60 پیسے پراتی لیٹر امریکہ کے شکاگو سے سامنے آئی آکارش بریجنے کی حیران کرنے والی تصویر سیئرس ٹاور پر کئی بار گری پچھل امریکہ کے میعامی میں بینا ٹکٹ سٹیڈیم میں گھسے درشکوں پر ریکشن افرات افریق کے بیچ راست ملیے گئے اوپر ایسرائیل کے ینشلہ میں دکھار افتار کا قیر بیٹ ہنینہ شہر مصرک پار کر رہے یوک کو ٹیکسی چالت نے کو چلا کے پی شرمہ اولی نے نیپال کے پردھان منتری کے روپے چوتی بارشا پتلی 21 منتریوں کے ساتھ منتری منڈل کا کیا گٹ گروگرام کے آٹیمیس ہاؤسپیٹل میں ویدیشی مہیلہ سے دنگیگی کا ماملہ تھانا سیکٹر پچاس پولیس نے آروپی سٹاف کو گرفتا گریٹر نویڈا کے ایکو ٹیک تین علاقے میں بھیشن سڑک آج سا مہندرہ پک اپ اور سویفٹ کار کی ٹکرد تین کی موت نو لوگ آئے نویڈا کے ڈائل 112 کی گاڑی سے ریل بنانے کے ماملے میں کاروائی دو آروپی گرفتار جیوڈی پر تینہ دونوں کانسٹیبل سسے نویڈا میں وینٹیج کار کے بیچ سڑک پروسی گئی شراب اور سڑک پر پروسی گئی شراب ویڈیو بار ایکٹریس راکول پریت کا بھائی جرگز کے سبی گرفتار ہیدرہ پاد میں امن سمیت پانچ آروپی ارس دلی پولیس نے خجلی گینگ کے دو آروپیوں کو گرفتار کیا اندور کے ہیرہ نگر علاقے میں جیسی بیچالر کی لاپروائی سے چھ سال کے بچے کیلئے پریاغ راج میں شکشکوں کی لاپروائی سے گھنٹوں سکول میں بند رہا معظوم ہنگامی کے بعد بی ایس اے نے دو شکشکوں کو کیا سسن کوسی ایکسپریس ویسے کڈناپ آر ڈیو بیہار کے وقتی آر فورس سے برابت پولس جانچ میں خلاصہ دیپک نے خود ہی اپران کی رچی کی ساز بیار کے سپول میں تانترکو کا بولبالا ساپ کاٹنے اور آتنگ کی حملے میں شہید اجائی کمار جھا کا آج ہوگا انتر نزگار پاتیو شریر پٹنا پہنچنے پر دی تیار پی ایف جوان ہونے سکتا ایم پی کے گناہ میں پی جی پی بدائک پننالال شاک کے کاجیبو گری بیان بولے پڑھائی سے کچھ نہیں ہونے والا پنکچر کی دکان سے چلے گا خر مانپور کے امپال میں سناتر چھاتروں کا اگر پرداشن پاتھوے اور چھٹے سمسٹر کی پرکشا تھا ایک ساتھ آئیو جت یہ جانے کا بھی گجرات پی چاندیپورہ وائرس سے ہر کم پہ دو دنوں میں پانچ بچوں کی راجستان کے ادھائپور میں بھی دو بچوں میں ملے چاندیپورہ وائرس کے لکش دلی کے پوراڑی میں بن رہے کدارناتھ مندر کا ویرود کدارناتھ کے پروہیتوں نے جدائی ناراض کی بھگوان جگنناتھ کی رتھ باپسی کے بعد پوری کے پہاندی کی شروعات ماں پربو کے درشن کے لیے دیش بھر سے جھوٹے شد تھا رہی بارش کے موسم میں آسمان پر سبزیوں کے دام جمعوں میں سو روپے کلو بکرہ اٹم آدھائی آتنگ کی حملے کے بیچ ادھمپور میں موٹار شل ملنے سے ہر کم پورو کرکٹر یوبراد سنگھ ہربجن سنگھ اور سوریش رہنا کے خلاف ڈلی پولیس میں شکاہ درج بکلانگوں کا مزاک پڑھانے کار ٹی ٹینڈی ورلڈ کپ چیمپئن بننے کے بعد پہلی بار بڑودرہ پہنچے ہاردک پانڈیا کا گرینڈ ویلک اور اب وقت ویڈیو بریکنگ کا پہلی ویڈیو بریکنگ اومان سے ہے جہاں بڑا آتنگ کی حملہ ہوا ہے اور اومان میں وادی الخبیر کی مسجد پر آتنگ کی حملہ آتنگ کیوں کے ساتھ موٹویڑ بھی ہوئی ہے چار کی موق ہو گئی ہے کئی لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے اندھا دونے گولیاں چل رہی ہیں آتنگ کی حملے کے وقت مسجد میں موجود تھے تقریبا سات سو لوگ اور اسی دوران ایک کے بعد ایک راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے اومان میں مسجد پر گولی باری کی یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں اگر کپیر یہ مسجد بتایا جا رہی ہے جہاں پر بھاری گولی باری ہوئی ہے اور دوسری ویڈیو بریکنگ دیکھیں امریکہ کے شکاگو سے بجلی کڑکنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے تصویروں کو لوگوں نے اپنے کیمروں میں قید کیا ہے شکاگو میں کل دے رات بجلی کڑکنے کی تصویریں سامنے آئے اور اگلی ویڈیو بریکنگ ہے چین کے چونگکنگ میں سیلاب نے گیر مچ رہا ہے ندیوں کے افان سے شہروں میں گسا پانی ایک کار بھی بیٹ سیلاب میں فسی دیکھیں سیلاب سب خوش بہا کر لے جانے پر آمادہ دیکھیں ندیوں کے افان سے شہروں میں بھی پانی گسا آیا ہے اور دیکھیں کیسے ندیاں افان پر ہیں ایک گاڑی فسی بھی نظر آ رہی ہے بیش ندی میں چین کی ایک تصویر ہے سیلاب نے روڈر روپ چین میں دکھایا ہے کئی علاقوں کا یہی حال ہے اور اگلی ویڈیو دیکھیں چین کے جھینک جھو پرانک کی سڑکوں پر سیلاب پانی کے ساتھ بیٹے لکھی کئی گاڑیاں سیکڑوں کارے پانی کے تیز بہاو کے ساتھ بیہ گئیں گھروں کا سامان بھی پانی کے ساتھ بہ گیا اور پاسٹی ویڈیو بریکنگ ہے چین سے وہان کی سڑکوں پر بار سے ہہاکار مچا ہوا ہے بار میں فسے لوگ پیڑ کو پکڑ کر اپنی جان کسی طرح بچائی ہے بھارے بارش کی وجہ سے وہان میں بھیشن بار گھروں میں گز گیا بار کا پانی مدد کا انتظار کر رہے ہیں چھٹی ویڈیو بریکنگ چین سے چیانگ علاقے میں بارش سے بارج جیسے حالات جلاشہ میں اپاں ندیوں میں چھوڑا جا رہا ہے پانی چین کے کئی شہروں میں بار کے چلتے حالات بے حد خراب ساتھ ویڈیو بریکنگ دکشن افریقہ میں بارش سے بگڑے حالات سوڑکو پر بھاری جل بھراو گاڑیاں جل مگن تیز رفتار سے سوڑکو پر بہتا پانی نظر آیا چیری گوڑ گارڈن کیپ ٹاؤن ویسٹن کیپ میں حالات بہت آٹھ ویڈیو بریکنگ دکشن افریقہ سے نیو لینڈز کرکٹ گراؤن میں بھر گیا پانی تیز بارش کے چلتے سٹیڈیم میں ہر طرف پانی ہی پانی دکشن افریقہ سے آیا نیا ویڈیو کئی شہروں میں اس سمیں بار جیسے حالات نووی ویڈیو بریکنگ دکشن پولین کے کیلز میں توفان کی دس تک تیز ہواوں کے ساتھ رات بھر ہوتی رہی بارش سڑکو سے پانی نکالنے میں جھٹا پرشاست دس ویڈیو بریکنگ کالیفورنیا سے مزاوے رگستان سے دیمی رفتار سے کزرتی ٹرین دور سے دیکھنے پر ایک ساپ کی طرح رنگ تھی دکھی ٹرین دیمی رفتار میں چلتی ٹرین کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بار موسیقی اور اگلی ویڈیو بریکنگ دکھاتے ہیں آپ کو گجرات سے جہاں سورت میں بھاری بارش سے ندیاں افان پر ہیں سڑکو پر سلاب لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھسایا ہے گوندلیا گاؤں میں ویرہ ندی پل کے اوپر سے بہر رہی ہے باروی ویڈیو بریکنگ ہے گجرات کے نرمدہ میں موسیقی دھار بارش کے بعد بارش کے حالات ہیں لچراس گاؤں میں ایک کمر تک پانی بھرا لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے گاڑیاں بھی پانی میں جوبی گاؤں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے اور اگلی ویڈیو دیکھیں چھتیز گھڑ کے دھمتری میں باڑکا کہہر ہر طرف پانی ہی پانی پیری ندی کا جلستر بڑھا پل کے اوپر سے بہر آئے پانی پل کے اوپر پانی آنے سے آواجا ہی بند ہو گئی ہے ہیتر آباد کی تصویر آپ کو دکھائیں گے میر پیٹ علاقے میں چلتی کار میں لگیا کار میں موجود لوگوں نے فود کر اپنی جان بچائی کار کے انجن سے نکلی دکھی آپ کی لگتے کچھ ہی دیر میں کار جل کر خاکتے پندرہ ویڈیو بریکنگ ہے روسی سینک اٹیک ہیلیگاپٹر کا ایکشن یکرینی سینک اٹیک ہیلیگاپٹر سے کیا حملہ روس کے حملے میں یکرینی سینک اٹیک ہیلیگاپٹر کو بھاری نقصار